میرے پیارے مطلو آج میں آپ سے دو ہزار تیس میں بھی ایک چھل کے ہونے والی مات پول گھٹنا ہے بیماریوں کے بیسے بات کرنے جا رہا ہوں میرے مطلو اس سنسار میں سبھی سوست رہنا چاہتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے میرا گھر میرا پریوار میرے بچے میرے ماتا پتا سبھی سوست رہیں پر انتو صرف سوچنے ماتا سے کیا ہوتا ہے ہونا وہی ہے جو آگے ہونا ہے دو ہزار تیس میں اس برس آپ کو مانسک تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ یہ برس آپ کے لئے سوست کے لئے اچھا نہیں ہے کرپی آپ اپنے سوست کا بھی سیتھیان رکھئے ہو سکتے دیر راب تک جاگنے کا پریاس نہ کریں سری سے اتنا ہی پریسرم کریں جتنا آپ کے لئے آپ سے زیادہ پریسرم کرنے سے آپ کو ترہ ترہ کی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دو ہزار تیس کے لئے آپ کی آنکھوں میں درد کی سمسیاں چھوٹ درد پیر پڑوں میں پیٹ کی تکلیف اتنا سمسیاں ہو سکتی ہیں آپ کا بی پی پی پڑ سکتا ہے اس لئے آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ صبح پراتہ کارلوٹری مورننگ گومنٹیل لے جائیں ایکسر سکرائز کریں جتا یو کریں دو ہزار تیس میں ویسے تو بی اکشروالوں کا سری کافی اچھا ہوتا ہے سوست ہوتا ہے سید بھی اچھی ہوتی لیکن ایسے بھی جو دیہات میں ہوتے ہیں ان کا سوست زیادہ اچھا رہتا ہے بی اکشروالے بی اکشروالے اکشروالوں کا سوست بھی اچھا رہتا ہے پراہ سنتان ہونے کے بعد ان کے چھاتی میں درد کی سمسیاں ہو جاتی ہے بی اکشروالے بی اکشروالے بی اکشروالوں کو پیٹ درد چھاتی مدر سینے مدر جھکا امکان سے اس طرح کی سمسیاں ہیں اس برس ہونے کی سماؤنہ ہے بائیس اپریل کے بعد اس برس آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے یا جہاں آپ کو پہلے سے کوئی بڑی بیماری ہے پہلے سے کوئی تکلیف ہے تو آپ اس چیز کا بسیس دیان رکھیے ستائیس جن کے بائیس اپریل سے بعد ستائیس جن تک آپ کو واہن چلانا بسیس نقصان دائق ہو سکتا ہے اس برس گرہوں کی استطیق حساب سے آپ کو واہن بلکل نہیں چلانا چاہیے کیونکہ اس برس آپ کے دروتنا کا یوگ بنتا ہے اس لئے آپ کو سلاح دی جاتی ہے کہ اس برس آپ واہن بلکل نہ چلائیں تو اچھا ہے یا جب بہت ہی عوض شک ہو تو پھر آپ بہت دھیمی گتی سے واہن چلائیں تو آپ کے سواست کے لئے اچھا رہے گا بائیس اپریل کے بعد گروہ آپ کے باروں میں محب جائیں گے اس لئے سواست کی پر دانکولی استطیق بنے گی کل ملا کر یہ برس آپ کے سواست کے لئے مدھیم رہے گا اس لئے آپ اپنے سواست کا بھی سیدھان رکھیں تو ہی آپ کے لئے اتب ہوگا آئیے جانتے ہیں وہ کون سے اپنے جس کو کر کے آپ سواست رہ سکتے ہیں اپنے نمبر ایک سنیوار کے دن سنی دے مندر جا کر کے وہاں دیپک جلائیں تتہا وہاں سنی چالیسے کا پارٹ کریں کالے کوئے کو روٹی ہلائیں تتہا بھے رہو مندر جا کر رہیوار کے دن ترسن کریں ہو سکے تو پلاتہ کار اٹھ کر اوم سنی دے وائے نما یا اوم پرام پرم پرام ساسنے نما ان منطروں میں سے کسی ایک منطر کا جاب کریں تو آپ کے سواست کیلئے اچھا رہے گا میرے مطروں کو ملا کیا ہے برسا آپ کے لئے ہوتا موچ دے گا ایسی ہم کام نہ کرتے ہیں میرے مطروں یہ جب آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جیسی آرہ